نمسکار ویدارتیوں آپ سب کا پاؤسٹڈی کے اس اپلیکیشن میں ہر دیکھ سواگت ہے ہمارے ساتھ کافی ویدارتی پاؤسٹڈی کے ساتھ جھڑے ہیں جس میں سے کچھ ویدارتی نئے ہیں کچھ ویدارتی پورا نہیں ہے تو ویدارتیوں جو آپ نے بھروسہ جاتا ہے اس کو جو ہے آپ کو پورا کریں گے ویدارتیوں کے من میں بہت ساری سنکائیں ہوتی ہیں جو ویدارتی نئے جڑتے ہیں ان کی جو من میں ڈاؤٹ ہونا سواب آئک ہیں کافی ویدارتیوں کے من میں یہ پرسن ہے کہ ہم نے کورس تو خرید رکھا ہے لیکن جو ہے ابھی تک کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہے تو ویدارتیوں میں بتا دوں کہ جو پاؤسٹڈی ہے یہاں پر کوئی آپ کو ریڈی میٹ کورس نہیں ملنے والا پہلے سے کسی پرکار کے کوئی ویڈیو ریکوڈیڈ اس کے اندر اپلوڈ نہیں ہے آپ کو جو ہے ڈیلی کے نئے ویڈیو نئے پیٹرن آدھارت ملیں گے آج آپ کو پتا ہے ایک اگست دو آزار چوئیس تو ویدارتیوں اس کے اندر جو ہے آپ کو کافی اچھا کانٹینٹ ملنے والا ہے کئی ویدارتیوں میں تیسٹریز کو لے کر سوال ہے تو ویدارتی میں بتا دوں کہ تیسٹریز ہے وہ آپ کو ٹوپک وائز ملے گی کیونکہ تیسٹریز ہمیں جان ٹوپک وائز ہی ہوتی ہیں اور جو موڈل پیپر ہوتے ہیں وہ آپ کو جو ہے پورے سلیبس کے ملیں گی وہ موڈل ٹیسٹ پیپر کے نام سے جانے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ویدارتیوں میں کی سر کلاسیں کیسے ہوگی کیا ٹوپک رہیں گے تو جتنے بھی آپ کے جو ڈاؤٹ ہیں ان سب سنکاؤں کو دور کر لیجئے کیونکہ جب ویدارتی نیا کسی ٹیم کے ساتھ جوڑتا ہے تو ویدارتی کے من میں بہت سارے پرسنوں ہوتے ہیں جو ویدارتی کاپی لمبے سمیسے ہمارے ساتھ جوڑے ہیں ان کے من میں کسی پرکار کی سنکاؤں کے برابر ہیں کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ جب پاوش ٹلک ساتھ جوڑے ہیں تو اپنا جو چین ہے یعنی ہم نے محنت کی تو اپنا چین سو نیچیت ہے تو ویدارتیوں کچھ میں آپ کے ساتھ باتیں کر لیتا ہوں چرچہ کر لیتا ہوں دیکھو سب سے پہلے میں بتا دوں یہاں پر جو اسٹڈی ہونے والی آپ کی یہ سیلیکشن بیسٹ اسٹڈی ہونے والی ہے یعنی آپ کا چین ہو اگر ویدارتی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بنا بنایا کورس مل جائے سارے ویڈیو اپلوڈ ہو تو پھر اس کورس لینے کا آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی ایسا ہم چاہتے تو سارے ویڈیو ایک دن میں ہیں یا دس دن میں ریکوڈ کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن ایسا بلکل نہیں ہونے والا ہے کیونکہ آپ کو ایک ایک ٹوپک ہم جو ہے کور کراتے ہوئے ہر ٹائپس ہیں ویدھ ٹیسٹریز لے کے چلیں گے تو اس بات کا تو سب سے پہلے آپ جو ہے گانٹ بان لیں من میں دھارنا کر لیں کہ اپن کو جو ہے اپن کا چین کرانا ہے نہ کہ اپن کو اپن کا گیان بڑھانا ہے یا اپن کو ایک دن میں سارا میٹر مل جائے تو اپن پڑھ لیں ویدھارتیوں مہین چیز ہوتی ہے بونڈنگ آپ کے ساتھ جو ہے بونڈنگ ہے وہ ہمیں جو ہے ایکزام تک رکھنی ہے یدی کورس کو تیز گتی سے چلا کر کے کچھ ہی سامنے میں پون کر لیا جائے تو اس کے بعد ویدھارتیوں اور ٹیچر کی جو ہے کنیکٹیوٹی ہو ختم ہو جاتی ہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ ایکزام تک جوڑے رہیں گے اس کے لئے جو کورس ہے اس پر کارسن چلے گا کہ آپ کی برتی کا جب تک نوٹی پکشن نہیں آتا ہے تب تک دیمی روکار کے ساتھ پچاس پرتیسط کورس ہے وہ کیا کر لیا جائے کیونکہ ویدھارتیوں آپ کو پتہ ہے جب بھی نوٹی پکشن آنے گا آئے گا ستمبر کے مدیت اس کے بعد بھی اتنا ٹائم آپ کو ملے گا کہ آپ کورس کو دو بار آرام سے ریوجن کر سکتے ہیں تو اس چیز کی آپ کو چینٹا کی ضرورت نہیں ہے جو ٹیسٹ شریج ہے وہ بھی آپ کے ٹوپک وائز چلے گی وہ ٹیسٹ شریج ویدھارتیوں ٹوپک وائز ہی ہوتی ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا کون سا ٹوپک ہے وہ اسٹرونگ ہے اور کون سا جو ٹوپک آپ کا ویک ہے اس کے بعد جو موڈل ٹیسٹ ویپر ہوں گے آپ کے وہ آپ کے کمپلیٹ سلیبس کے ہوں گے وہ کس کے ہوں گے کمپلیٹ سلیبس کے ہوں گے آپ کے اس بات کا دیان رکھیں وہ آپ کے کس کے ہوں گے کمپلیٹ سلیبس کے ہوں گے یعنی پھر یہاں پر آپ کو سبے ٹوپک میں سے دو دو تین تین کیوشن جس حساب سے ایک جام آتے ہیں اسی حساب کا آپ کو پیپر ملے گا اب بھائی میں آگے بعد کنی ویدھارتیوں یعنی آپ کے مند میں کسی پرکار کی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو کوئی کیوریج ہو کوئی سنکہ ہو تو آپ بے جیجک پاؤ سٹیڈی سے سمپرک کر سکتے ہیں چیٹ بوکس میں آپ اپنا کمیٹ ڈال سکتے ہیں آپ کی سمیشہ کا تلت سمادان کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ویدھارتیوں آپ کو سب سے میں پہلے بتا دوں کہ جب بھی آپ سٹیڈی کریں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا پاٹھے کرم ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ کا کیا ہونا چاہیے پاٹھے کرم ہونا چاہیے ابھی تک اپلیکیشن کے اندر تین ویڈیو اپلوڈ ہیں اور ویدھارتیوں نے کورس پرچیز کرتے ہیں سب سے پہلے جو نئے ویدھارتی جوڑ ہیں انہوں نے میسیج کیا گی سر اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ویدھارتیوں آپ نے ان تین ویڈیو کو دیکھا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پچاس پرتیسی دعویوں نے نہیں دیکھا کیا آپ نے پورانے جو موڈل ٹیسٹ پیپر ڈال رکھے ہیں انہیں دیکھنے کی کوشش کی کیا انہیں آپ نے سوچنے کی کوشش کی ملانے کی کوشش کی سمجھنے کی کوشش کی پورانے جو آرپیسی کے پیپر تھے دوزار گیرس نے لے کر اب تک ہی بھرتی کے کیا آپ نے ان کو دیکھا کیا آپ نے پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش کی میرے حساب سے کفی ویدھارتیوں نے نہیں کی ہوگی انہوں نے یہی دیکھا ہوگا کہ اب تک اس کے اندر اپلوڈ کیوں نہیں ہے تو میں ویدھارتیوں بتا دوں کہ اس کے اندر آپ کے جو اسٹڈی ہے جو آپ کا ادین ہے وہ نیرنتر چلنے والا ہے یعنی کہ آپ یہ ماننے کے چلیے کہ اب آپ کا سیلیکشن کروانا ہماری جمعہ واری ہے اور ادین کرنا آپ کی جمعہ واری ہے آپ کو نیرنتر پڑھائی کرنی ہے کئی ودہارتی جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ ودہارتی کافی سینئر ہیں کہہ سکتا ہوں کہ میری عمر سے کافی بڑے ہیں اور کئی ودہارتی نئے بھی ہیں تو ودہارتیوں کئی ودہارتی ایسے بھی ہیں جنہوں نے پڑھائی ہے وہ چھوڑ رکھے اس میں دو دو تین تین چیار چیار پانچ پانچ سال کا گیپ آ چکا ہے تو ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو کورس ہے وہ آپ کا بیسک لیول سے چلے گا جیرو لیول سے چلے گا دھیان رکھنے بیسک جیرو لیول سے چلے گا جب جیرو لیول سے کورس چلے گا تو کئی ودہارتی جنہوں نے اچھی تیاری کر رکھی اب تک جنہوں نے پڑھائی کر رکھی ہے تو وہ ودہارتی یہ سوچیں گے کہ ہم یہ کیا پڑھ رہے ہیں یہ بہت آسان ہے لیکن ودہارتیوں میں بتاؤں کہ جیون میں آسان کچھ نہیں ہوتا آسان چیزیں تب ہوتی ہے جب آپ کو کوئی چیز آتی ہے یا آپ نے اس چیز کو انبو کر رکھا ہے یا آپ نے اس چیز کو پڑھ رکھا ہے تب آپ کو چیزیں آسان لگتی ہے پر جس ودہارتی نے جن چیزوں کو نہیں پڑھا ہے اس کے لئے وہ چیزیں آسان نہیں مشکل ہیں آپ کے لئے میں ایک سبت لکھتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے آسان ہے لیکن جو بچہ پہلی دفعہ اسکول جا رہا ہے اس کے لئے یہ سمجھ لو کہ سب سے جٹیل ہے تو ودہارتیوں آپ کو چینٹا کی ضرورت نہیں ہے اب میں ودہارتیوں کو میں بتاؤں کچھ چیزیں اور ہیں کیونکہ آپ کا کلاس آسان اپنے سٹارٹ کر رہے ہیں ٹوپک آپ کو اوپر لکھا دکھ رہا ہے تو کچھ ایسی باتیں جو آپ کے ساتھ سیر کی جانے چاہئے کیونکہ یہ ودہارتیوں کا کئی ودہارتی ایسے ہوتے ہیں جو چینٹا کروانا چاہتے ہیں اور چینٹا پہنچ بھی چاہتے ہیں لیکن ان کے جو ہے دو تین دس مارس کا کیا آ جاتا ہے گیپ آ جاتا ہے سیلیکشن اور جو ہے آپ کا سیلیکشن نہیں ہے اس کے بیچ میں جو وچلن ہیں وہ آ جاتا ہے جب اپن نیانترن ٹوپک پڑھیں گے تو میں آپ کو وہاں بتاؤں گا کہ وچلن کیا ہوتا ہے نیانترن میں صدا رات مکار ہوئی ہے وہ کیا ہوتی ہے تو ودہارتیوں آپ کے جو یہ گیپ آیا ہے اس کا کارن آپ کا اسٹڈی ہے میں کہوں گا نا اس میں اسٹڈی نہیں ہے اس میں ہے کہ آپ نے صحیح میٹیریل کا صحیح دنگسن جو ہے چینے نہیں کیا کیوں کیوں ودہارتی نے ادیر اچھا کیا ہے اس نے بہت محنت کیے لیکن اس کا جو کنٹینٹ تھا وہ بھی اچھا تھا تو پروپر ہے ڈائریکشن ہے وہ نہیں مل پایا اس کے کان اس کا جو ہے چین نہیں ہوا تو ہم یہاں پر آپ کو پروپر گائیڈنس پروپر ڈائریکشن بھی دیں گے اجین کے ساتھ ساتھ تو یہ ساری چیزیں سیلیکشن کے لیے میٹر کرتی ہے جب بھی ودہارتیوں آپ سیلیکشن کی بات کریں تو دھیان میں رکھنا آپ کو اپنا پارٹھی کرم ہے آپ کے جہن میں ہونا چاہیے آپ کے دیماغ میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ پسلی بھرتی میں کتنے پرسن آئے تھے اس ٹوپکس ہیں وہ بھی آپ کو دھیان میں ہونا چاہیے کس ٹوپک کو چھوڑنا ہے وہ بھی آپ کو دھیان میں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ودہارتیوں کئی ٹوپکس ایسے ہیں جہاں پر آپ جو ہے ایفٹ ہے وہ تو میکسیمم لگانا پڑے گا لیکن جو آؤٹپوٹ ہے تو آپ کو ملے گا ایک لوکوپتی ہے کھوڑا پاڑ نکلی چویا تو دھیان رکھنا یادی آپ پاڑ کھوڑنے جا رہے ہو چویا نکلی تو یہ سمجھ لو کہ آپ نے جو انپوٹ ہے وہ اتنا زیادہ دیا ہے کہ اس کا آؤٹپوٹ ہے وہ بلکل جیرو کے برابر ہے تو ودہارتیوں ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو ان چیزوں پر انپوٹ دینا ہے جس کا آؤٹپوٹ ہے زیادہ ملتا ہو تو یہ ساری باتیں میٹر کرتی ہے تو ودہارتیوں جو آج کا اپنا ٹوپک ہے اس کا نام ہے بزنس اوڑگینائزیشن یعنی کی ویابسائک سنگٹن اپن جو آج ٹوپک پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ویابسائک سنگٹن یعنی کی بزنس اوڑگینائزیشن کچھ ودہارتی انگلیس میڈیم کے بھی ہیں تو میں لکھ دیتا ہوں بزنس اوڑگینائزیشن یعنی کی ویابسائک سنگٹن ویابسائک سنگٹن سبت سنتے ہیں آپ کے دیماغ میں کچھ آتا بھی ہوتا ہوگا لیکن جو میرے دیماغ میں یہ آتا ہے کہ اگر ویابسائک سنگٹن سبت لکھا ہے تو لاشٹ ایکجام میں یا پچھے کے ایکجام میں اس ٹوپک میں سے کتنے کیوشن آئے تھے بلک تو ویابسائک سنگٹن اس ٹوپک کے اندر سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اپنے بزنس اورگزائک سنگٹن جو ویابسائک سنگٹن کے سوروپ ہے وہ کتنے سلیبس میں ہے تو میں ویدارتیوں بتا دوں کہ آپ کے جو سلیبس میں تین ٹوپک ہے ایکل ویابار یعنی اور ساجے داری اور کمپنی یہ آپ کے ٹوپک ہیں کتنے ٹوپک ہیں تین ٹوپک ہیں سول ٹریڈ بات کی جائے انگلیس میں پارٹنرشی اور بات کی جائے کمپنی تو یہ تین ٹوپک ہیں بزنس اورگزائیزم کے سوروپ کے ان تو ان ٹوپک ہیں آپ کو جو ہے باہر زیادہ جانے کی کوشش نہیں کرنے لاشت ٹائم اس ٹوپک سے کتنے کیوشن آئے تھے سر ان ٹوپک سے تو لاشت ٹائم اس ٹوپک سے چھے کیوشن آئے تھے کتنے نمبر کے آئے تھے سر بارہ انگ کے کیوشن آئے تھے یعنی کی بارہ مارکس کے تو سمجھ لو کہ یہ ٹوپک ہے آپ کے بارہ نمبر کور کرائے گا اور میری اچھا یہ کہ جب کوئی ٹوپک کرائے جاتا ہے تو اس کو کنٹینٹ کو کم پڑھاتے ہوئے اچھا پڑھانا ہے میری یہ ماننا ہے کہ آپ کنٹینٹ ایک دن میں زیادہ پڑھا سکتے ہو زیادہ پڑھ سکتے ہو لیکن جب تک ریجلٹ نہ ملے اس کا پڑھنا جو ہے نرثک ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جتنا کنٹینٹ پڑھیں اتنا اچھا پڑھیں تاکہ جو آپ نے جو کنٹینٹ پڑھا ہے اس میں سے اگر کوئی پرسن آئے تو وہ آپ کا گرتے نہیں ہونا چاہیے ایک میں آپ کو چھوٹی سے ایک کہانی کے معجم سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کہانی کی بات ہے ایک جو ہے سڑک پر سڑک ہوتی ہے آپ کے جو سڑک پر جو ہے ڈیوائیڈ کرنے ہیں کے لیے جو وائٹ پٹی کھینچی جاتی ہے تو ایک مزدور وہ وائٹ پٹی کھینچ رہا تھا اس مزدور نے پہلے دن جو وائٹ پٹی ہے وہ دس کلومیٹر کھینچی دوسرے دن پانچ کلومیٹر تیسرے دن تین کلومیٹر جبکی جب وہ اس میں پارنگت ہو چکا ہے تین دنوں میں تو اس کی جو پٹی ہے کم کیوں ہو رہی ہے زیادہ ہونی چاہیی تھی تو ٹھیکے دار نے آ کر کے اس مزدور کو پوچھا کہ تُو نے یہ کیا کر رہا ہے پہلے دن تُو نے دس کلومیٹر کھینچی اگلے دن اب تو تین کلومیٹر کھینچ رہا ہے تو بولتا ہے ٹھیکے دار جی جو میں جو بالٹی ہے پینٹ کی وہ بالٹی کہاں ہے وہ بالٹی میری اس پوائنٹ پر ہے یعنی کہ میں اس پوائنٹ پر چلا گیا اس پوائنٹ سے واپس یہاں آ رہا ہوں پھر واپس آ رہا ہوں تو ٹھیکے دار نے کہا اس بالٹی کو کیا لے کے چل ساتھ میں لے کے چل تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ جو کنٹینٹ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو پونتیا یاد ہونا چاہیے تاکہ آپ جب پچھے مڑ کے دیکھیں تو وہ بالٹی آپ کی جو ہے دس پندرہ اٹھارہ کلومیٹر دور نہ رہے وہ بالٹی آپ کے پاس رہے یعنی جتنا آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کو دماغ میں چاہیے اس کے کو سیکھنے میں آپ جو ہے ایک مینا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو جو ہے واپس کبھی کے یاد نہ کرنا پڑے واپس کبھی کے سیکھنا نہ پڑے اس کی بجائے یہ دی آپ جو ہے دس دن کے اندر جو ہے پورے اگر ورن مالا سیکھ جاتے ہیں وہ بھی نرستق مانتا ہوں کیونکہ آپ نے ورن مالا سیکھ لی لیکن دس دن بعد آپ کو واپس کے سیکھیں یہاں پڑے گا اسے اچھا ہے کہ آپ ایک مینا لگا لو پر کے ایک و اچھے سے سیکھ لو تو آج کا جو اپنا ٹوپک ہے بزنس اورگنائیزن تو اس کو اپن کریں گے اور ویسیک سنگٹن ہے اس میں سے جو آپ کو میں نے بتا دیئے کیا لاشت ٹائم کتنے کیونکہ آئے تھے اب جو یہ اپنا ٹوپک ہے ویسیک سنگٹن تو ویدارتیوں سب سے پہلے آپ کے من میں آتا ہوگا کہ سر ویسائی کیا ہوتا ہے یعنی کی بزنس کیا ہوتا ہے تو دیکھو اپنے جو ہے دھن کمانے اقدیش سے کس کے اقدیش سے دھن کمانے اقدیش سے اگر دھن کمانے اقدیش سے وسطوں کا وسطوں کا کیا کیا جائے اتبادن کیا جائے وستوں کیا کیا جائے اتبادن کیا جائے کرے وکری کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یا پھر کچھ بھی ویپار کیا جائے یعنی کوئی بھی کیری اگر دھن کمانے کے ادشتی سے کی جاتی ہے تو اسے اپن کیا کہہ سکتے ہیں ویشائی کہتے ہیں چاہیے دھن کمانے کے ادشتی سے وستوں کا اتبادن ہو کرے وکری ہو سیوائیں پردان کرنا ہو یہ سب کیا کہلاتا ہے ویشائی کہلاتا ہے دیکھو گذار دیو آدمی جب صبح اٹھتا ہے اور سام کو سوتا ہے صبح اٹھنے سے لے کر سام کو سونے تک انیک کیریائیں کرتا ہے صبح اٹھنے سے لے کر سام کو سونے تک انیک پرکار کیریائیں کرتا ہے جس میں آدمی کچھ کیریائیں دھن کمانے کے لئے کرتا ہے کچھ کیریائیں ایسے ہوتی ہیں جن کا ادشت دھن کمانا نہیں ہوتا ہے یعنی آپ صبح اٹھنے کر کے نہ رہیں تو اس میں کوئی آپ کا جو ہے دھن کمانا اودیشیہ نہیں ہے اس میں آپ کو شریر کو سوست رکھنا ہے آپ کو جو نیروگ رکھنا ہے تو یہ آپ کی جو کریا ہے یہ آپ کی کریا کیسے کریا ہے انارتی کریا ہے یعنی جس کا اودیشیہ کیا نہیں ہے دھن کمانا نہیں ہے تو ویدارتیوں ویشاہی کی بارے میں آپ کو جو میں نے بتایا ہے کہ ویشاہی کیا ہوتا ہے اب جیسے میں کچھ ادھان دوں تو الوائی ہوتا ہے وہ میٹھائی بناتا ہے یہ کیا ہے اس کا عدیسے کیا ہے وہ مٹھائی کیوں بناتا ہے دھن کمانے کے لئے اجاپک دوارہ پڑھانا بھی کیا ہے عدیسے اجاپک دوارہ پڑھانا ہو گیا کیا ہے ویشائی ہے ویپاری دوارہ دکان وستوں کا بیچنا کیا ہے ویشائی ہے یعنی کہ وہ سب یہ کریان ہیں جن کا عدیسے دھن کمانا ہو سب کیا کہلاتی ہے ویشائی کہلاتی ہے دھن کمانے عدیسے سے اگر وستوں کا اتپادن کیا جائے کرے وکرے کیا جائے ویپار سوائے پردان کرنا کیا گلاتا ہے ویسائی کیلاتا ہے اسی سندرب میں ایک ویدوان پروفیسر اینے نام یاد کرنا پروفیسر اینے ویسے میں بتا دوں کہ تو اس ٹوپک میں سے پریباسہ آنے کا جو چانس ہے وہ نا کے برابر ہوتا ہے یہاں سے سیدھا جو آپ کے آؤٹپوٹ ہے وہ آپ کے قوشن ایسا آئے گا جو فیکچول ڈاٹا بیس قوشن آئے گا پریباسہ کا اس میں کوئی ایسا قوشن آنے کی سماؤنا نا کے برابر ہوتی ہے تو یہ ویدارتیوں میں بات بتاؤں کئی بار ویدارتیوں کے میسیج آتا ہے سر جو آپ کنٹینٹ ہیں وہ لکھ کے پڑھا رہے ہیں تو ویدارتیوں لکھ کے پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کنٹینٹ کو ہم نے سمجھا ہے ہم اچھے سے اس کنٹینٹ کو جانتے ہیں تب ہی آپ کو لکھ کر کے پڑھاتے ہیں یا یا پیپیٹی کھول کے پڑھایا جاتا ہے ویدارتی میں بتاتا ہوں نئے ویدارتی کپ ہی جڑے ہیں تو ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ کہاں سے پڑھنا چاہیے کونے اتنا knowledge نہیں ہوتا ہے تو ویدارتیوں یہاں کوئی پیپیٹی کھول کے نہیں پڑھایا جا رہا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے پینل پہ پیپیٹی کھول لیتے ہیں پھر ٹیچر کو کیا ہوتا ہے پڑھنا ہوتا نہیں اس کو یاد کچھ کرنا نہیں ہوتا کیول connent ہے جو پینل کھول ہے اس کے اندر لکھا ہے اگر میں نورس کو پینل پہ کھول کے پڑھاؤں تو اسی صاحب سے پڑھنا نہیں ہے بیا ہے میں صدہ آپ کو آ anys پڑھا رہا ہوں پینل کھول کے پی پی ٹی کھول کے پڑھایا جاتا ہے پینل کے اندر تو پی پی ٹی میں لکھا ہوتا ہے صرف کیول سکو کیا ہوتا ہے موت کے تازوارہ سکیول اور اکیول بانچنا ہوتا ہے یہ نہیں ہو کیول کیا بولا کہہ سکتے ہیں پھر یہ بات چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی تو پروفیسر جو ہینے ہے اس نے پریباسہ کیا دی ویش آئی سنتات پریئے اس نے ہینے نے کیا کہا ویش آئی سنتات پریئے ویش آئی سنتات پریئے ایسی مانوے کی رہاں سے ہیں ایسی مانوے کی رہاں سے ہیں یعنی کہ ایسی مانوے کی رہاں سے ہیں جن کا ادیشی جن کا ادیشی کیا ہے بھئی جن کا ادیشی کیا ہے واسطون कیا جن کا ادیشی کیا ہے واسطون کے कری ویکری دوارا واسطوں کے کرے ویکری دوارا لاب کمانا ہے یا پھر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں دھن کمانا ہے یہ کس نے کہا تھا پروفیسر اہنے نے کہا تھا کس نے کہا تھا پروفیسر اہنے نے کہا تھا تو یہ اہنے کی پریباسہ ہے ودارتیوں جو آپ کو نوٹس ملیں گے ایدی ودارتی لکھنا چاہے تو اس چیزوں کو رجیسٹر کے اندر نوٹ کرتے جائیں ویسے آپ کو نوٹس ملیں گے پی ڈی اپور میٹ میں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ودارتی کو اگر ریڈی میٹ کی وجہ ایدی ودارتی اپنے خود ہاسیں لے کر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو جو ہے زیادہ یاد رہتا ہے اس کی جو پکڑ ہے اچھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا جب تک خود نہیں مرے تب تک سرگ نہیں ملتا ہے اس لئے ودارتیوں محنت آپ کو بھی کرنے پڑے گی یعنی ایدی سب کچھ محنت کیا کرایا آپ کو ملے گا تو اس میں پھر آپ کی محنت نہیں لگے گی تو آپ کو اتنی سمجھ بھی نہیں آئے گی تو میرا یہ ماننا ہے باقی آپ کی چھے آپ کو نوٹس ملیں گے آپ اس کا پریٹ نکلوا لیے یعنی کچھ چیزیں ایکسٹرا ہے تو اس کو ایڈ کر لیجئے گا آپ اس کے نوٹس کے اندر اب تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی یعنی آپ سکرین سوٹ لینا چاہے تو اس چیز کا جو ہے سکرین سوٹ لے لیں اب ادارتیوں آگے چلتے ہیں اس ٹوپک میں ویدارتیوں آپ چنتہ مت کیجی سب کچھ آپ کو بہت اچھا ملنے والا ہے اور جو ہے کافی ویدارتی دورے ہیں جو سر ہم گت برتی میں دس انکسیں رہ گئے تھے پانچ انکسیں رہ گئے تھے سر میں نے پڑھائی کو چھوڑ رکھی ہے بیچ میں پانچ سال کا گیپ آ چکا ہے سر آپ جیرو لیول سے کرونا تو بلکل بیسک لیول سے ہوگی آپ کی سب چیزیں اس پرکار سے ہوگی کہ آپ کو کسی پرکار کی ان یہ میٹریلے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہمارے جو یہ میٹریلے ملے گا وہ آپ کو ربی سی بکس میں دیکھنا انسی آرٹی بکس میں دیکھنا آپ دیکھیں گے کہ سر اس میں تو سب بکس کا آ رکھ ہے ربی سی کا بھی اس میں ہے انسی آرٹی کا بھی اس میں ہے گائیڈک کا بھی اس میں ہے نوٹس میں بھی اس میں سارا آپ دیکھیں گے کہ سر جہانگ پر بھی ہم نے پڑھا ہے اس ٹوپک کو وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں تو ویدارتیوں ایسا ہی ہونے والا ہے سب کچھ آپ کو ایک جگہ ملنے والا ہے آپ کو دردر بٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب میں بات کرتا ہوں مانو دوارا جو مانو ہے وہ کریائیں کرتا ہے میں نے ابھی بتایا جو مانو ہے وہ کریائیں کرتا ہے دو پرکار کریائیں کرتا ہے آرکھتک کریائیں یعنی ایکونومک ایکٹیوٹی ایکونومک ایکٹیوٹی اور انارکھتک کریائیں یعنی کی نون ایکونومک ایکٹیوٹی تو یہ جو کریائیں کرتا ہے جو مانو ہوتا ہے اپنے جو ہے جیون میں یہ کریائیں کرتا رہتا ہے اس میں سے جو کریائیں دھن کمانے کی ادیشیہ سے ہو ویدہارتیوں میرے کو لگتا ہے اس بار یہی سے پرشن آنے کی سماؤنا ہے پوری پوری سماؤنا ہے کہ اسی چیز میں سے اس بار پرشن آئے گا آرکھتک کریائیں ایکونومک ایکٹیوٹی کیونکہ ہم جب پورانے پیپر دیکھتے ہیں پسلے پیپروں کا ویسلیشن کرتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے کہ اس بار کہاں سے پرشن آنے والا ہے یہ دی ایڈی آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں ہے تو آپ ہمارے موڈل پیپر جو ایپ کے اندر ہم نے ڈال رکھے ہیں موڈل ٹیسٹ پیپر اس میں سے کوئی بھی موڈل پیپر اٹھا لیے اور پھر پیپر کو ملائیے گد برتی کے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سر ایک ایک موڈل پیپر میں سے پانچ منٹ سے کیوشن آ رکھیں وید اوپسن اور ایک پرشن ایسا تھا جو اسی ٹوپیک میں سے تھا ویسلیشن کا سب سے پراچین صوروپ ہے وہ ہمارے موڈل ٹیسٹ پیپر میں تھا ویدارتیوں نے کہا کہ سر ایک پرشن ڈیلیٹ کروا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ پرشن آپ کے ڈیلیٹ ہو جائے گا تو آپ کا ڈیلیٹ بھی ہو گیا تھا کیونکہ اس میں ربی سی اور انسی آر ٹی دونوں میں اتر صحیح تھا لیکن وہ پرشن کیا تھا کیوں ڈیلیٹ ہوا اس کا کیا قارن تھا اور وہی پرشن ہم نے اپلیکیسن کا اندر ڈالا ہے اور ویدارتی کہہ رہے ہیں کہ سر ایک پرشن ڈیلیٹ کیوں نہیں ہوا جب ڈیلیٹ ہوا تو آپ نے یہ پرشن ڈال دا رہا ہے تو ویدارتیوں میں وہ بھی بتاؤں گا کہ اپلیکیسن والا پرشن صحیح کیسے ہے اب دیکھوں آرٹھے کیریہ ایکونومک ایکٹیوٹی جس کیریہ کا اودیشے کیا ہو دھن کمانا ہو دہاں رکھنا ویدارتیوں دھن کمانے کے اودیشے سے دھن کمانے کے اودیشے سے کی جانے والی پرتے کی کیریہ دھن کمانے کے اودیشے سے کی جانے والی پرتے کیریہ کیا کہلاتی ہے آرٹھے کی کیریہ اور جس کیریہ کا اودیشے کیا نہیں ہو دھن کمانا نہ ہو جس کیریہ کا اودیشے دھن کمانا نہ ہو وہ کیسے کیریہ ہے آرٹھے کیریہ یہ کیریہ کیوں کی جاتی ہے دیش بکتی کے اپلسرو باؤکتہ وز پریم پوروک ان سب کارن کے اندر جو کئیے ہیں کری جاتی ہیں دیش بکتی باؤکتہ وز پریم پوروک ان سب کے کارن جو کئیے ہیں کری جاتی ہیں جن کا اودی سے دھن کمانا نہیں ہوتا ہے ایسی کئیے انارطii کئیے کہلاتی ہے اور جن کئیے ہیں کہ اودی سے دھن کمانا ہو وہ کئیے تو ایسی میں آپ کو ایکجامپل دیتا ہوں دھن کمانے جیسے میں آپ کو ادھان دیتا ہوں اجاپک دوارہ اجاپک دوارہ ویدائلے میں پڑھانا پاور سٹڈی دوارہ نوٹس بیچنا یہ جو ادھان میں نے آپ کو دیئے ہیں یہ کیا ہے پاور سٹڈی دوارہ نوٹس بیچنا اجاپک دوارہ ویدائلے میں پڑھانا کیا ہے کیسے کیونکہ اجاپک ویدائلے میں پڑھانا تو یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ جو بچہ آئیں گے اوپڑ لیں گے تو کیا ہوگا اس کا ادھان ہے دھن کماتے ہوئے سیوہ کرنا دھن کماتے ہوئے سیوہ کرنا تو یہ کیسے کریہ ہے آرکھک کریہ ہے گرہنی دوارہ اوٹل میں بوجھن پکانا نرس دوارہ اسپطال میں مریضوں کی شیوہ کرنا یہ سب کیا ہے آرکھک کریہ ہے کیونکہ جب اسپطال میں مریضوں کی شیوہ نرس کر رہی ہے تو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ مریضوں کا بھلا ہو جائے گا میں شیوہ کر دوں ایسا نہیں ہوتا ہے اس کا ادھانی دھن کماتے ہوئے اسپطال میں اس لئے کام کر رہی ہے کہ دھن کمایا جا سکے اس لئے اسپطال میں کیا کر رہی ہے کام کر رہی ہے اگر کوئی میلہ ہوتل میں کھانا پکانے جاتی ہے تو وہاں ادھشیہ کیا ہے کہ ہوتل میں اگر روٹی پکائیں گے تو اپن کو جو ہے روپے ملیں گے ان کا ادھشیہ یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے کوئی گھوکا آئے گا تو ہمارے ادھشیہ میں کھا کر کے جلائے جائے گا اسے کسی پرکار کا کوئی پیمنٹ نہیں لیا جائے گا ایسا ان کا بالکل بھی ادھشیہ نہیں ہے تو دھیان رکھنا ان میں کنفیوجن ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیکن آپ یہ دیارانا جہاں پر بھی ادھشیہ دھن کمانا ہو آپ کو لگے تو وہ سب آرتھی کریا ہے لیکن ادھر میں بات کروں آنارتھی کریا اجاپک دوارہ اپنے بچوں کو پڑھانا خود کے بچوں کو پڑھانا کیا کرنا اپنے بچوں کو پڑھانا یہ دی میں گھر پہ اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں کہ تو یہ لکھ اجاپک اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے تو میں بچوں کو سام کو نہیں کہوں کہا کہ لاؤ بچوں سو سو روپے لاؤ میں نے تمہیں آج پڑھایا ہے ایسا نہیں کہوں گا کیونکہ یہ میں ہے جو سنے باؤکتا ہوا سپریم پورو سنے ہیں میرے بچوں کے اپنے پرتی تو اس کے ایک آٹنگ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں پاور سٹڈی دوارہ پاور سٹڈی دوارہ نیسولک نوٹس دینا جیسے میں آپ کو کیسے مگر آوائل بل کروائیں ٹیلی گرام کے اندر تو وہ پھر کیا ہے انارتی کی رہا کیونکہ ہمارا عدیشیاں دھن کمانا نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ بچے کچھ پڑھ لی کھلیں گے تو بھلا ہو جائے گا وہ بھی جو بے روزگاری کے دوشیں گزر رہے ہیں ان کو بھی کیا مل جائے گا جو ہے آپ کو نوکری مل جائے گی تو یہ انارتی کی رہا اب دیکھو جیسے میں نے آپ کو بتایا نرس دوارہ اسپطال میں مریجوں کی شیوہ دیکھو یہ اسپطال میں مریجوں کی شیوہ کر رہی ہے تو یہ کیا ہے انارتی کی رہا لیکن یہی نرس اپنے گھر پر پتی کی شیوہ کرنا یدی یہی نرس اپنے گھر پر پتی کی شیوہ کرنا تو کیا ہے کیسی کی رہا ہے انارتی کی رہا یہ نہیں کہے گی سام کو پتی کو لاؤ آج دو سو روپے دو میں نے آپ کی شیوہ کی ہے تو یہ کیا ہے انارتی کی رہا لیکن یہ آپ کو سوچ رہے ہوں گے کہ سر یہ میلہ ہے یہ یہ بھی مہنگے کہ میں نے جو ہے آپ کی سیوہ کرتی ہوں میرے کو ساڑھی وغیرہ دلو تو پھر سر یہ کس میں جائے گا تو یہ ساڑھی جو دلا رہا ہے یہ اس کو جو پریم پرک دلا رہا ہے تو یہ کیا ہے انارٹی کی رہی ہے اس بات کو آپ جان رکھنا اب گرہنی دوارہ گھر پر روٹی پکانا آپ کی ماتا جی ہے جو گھر روٹی پکاتی ہے گھر پر تو آپ سے سام کو یہ تھوڑی کہتی ہے کی بیٹا جو میں نے روٹی بنا کے تیرے کو کھلائی ہے تو لا میرے کو روپے لا کے دے بلکل نہیں ہوتا گرہنی دوارہ گھر پر روٹی پکانا انارٹی کی رہا ہے لیکن اسی میلہ دوارہ اگر کسی ہوتل میں پکایا جاتا ہے بوجن تو وہاں سے پیمٹ لے کر کے آئے گی تو وہ آرٹی کی رہا ہے تو اب میرے حساب سے جو ہے آپ آرٹی کی رہا اور انارٹی کی رہا کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے یعنی پھر بھی کسی پرکار کا ڈاؤٹ ہو آپ کو پتہ ہے پورونا کے دوران بہت سارے ساماجک سنٹرنوں نے جو ہے بہت لوگوں کی مدد کی تھی تو وہ آنارٹی کی رہا تھی کیسی کی رہا تھی آنارٹی کی رہا تھی لیکن پورونا کے دوران کئی لوگوں نے ماسک بیچے تھے تو وہ کیسی کی رہا تھی آرٹی کی رہا تھی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے جس کی رہا کو دن کمانا ہو آرٹی کی رہا جس کی رہا کو دن کمانا نہیں ہو جو دیش بکتی پریم پوروگ سنے ورس کی جاتی ہے جیسے کسی ورد ویکتی کو آپ نے سڑک پار کروائی کسی اندھے ویکتی کو آپ نے سڑک پار کروائی یا آپ نے کسی کی مدد کی کوئی محلو اکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ نے جو ہے اس کو مریض کو آپ نے اپنے وانسے اسپطال لے کر کے گئے تو کیسی کی رہا ہے آنارٹی کی رہا لیکن اسی اکسیڈنٹ کے ہونے پر یدی کسی مریض کو جو ہے امولیس والے دوارہ اسپطال لے جاتا آتا ہے تو دھیان رکھنا کہ اسی کی رہا ہے آرٹی کی رہا ہے کیونکہ اس امولیس کا یہ کام ہے اور ان کا ادیسی کیا ہے دھند کمانا ہے یدی وہ نیشوارت بینا کسی سلک کے اگر جاتے ہیں تو پھر وہ کیسی کی رہا ہو جائے گی آپ کے آنارٹی کی رہا ہو جائے گی کیونکہ یہاں رکھنا جو گتیویدی اس کو آپ کو انتر سمجھنا ہے جیسے گرینی دوارہ اگر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ روٹی پکا رہی ہے تو آرٹی کی رہا ہے اگر یہاں روٹی پکا رہی ہے تو جو ہے آپ کی کیسی کی رہا ہے گرینی دوارہ اگر اپنے جو ہے ہوتل میں بوجن پکا رہی ہے تو آرٹی کی رہا ہے اگر گھر پہ روٹی پکا رہی ہے تو انعارتی کی رئی ہے یعنی اب آپ جو ہے ایکونومک ایکٹیوٹی اور نون ایکونومک ایکٹیوٹی میں انتر سمجھ گئے ہوں گے تو ادارتے اس چیز کا بھی جو ہے آپ جو ہے اسکرین سوٹ لے لیجئے ایسی چیزوں کو آپ کو سمجھنے کی بہت سکتا آپ سکتا ہے چلیے آگے چلتے ہیں آپ کو کلاس کے اندر جو ہے اچھا لگ رہا ہوگا اور جلدی جب پروپر سیٹ اپ ہو جائے گا تو ہمیں اپلیکیسن میں اندر آپ کے لائی کلاسیں چلنے والی ہیں کچھ ایسے ٹوپک ہیں جن کی ویسے لائی کلاس کی ریگارڈنگ آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ سب جگہیں آپ کو پتا ہے کہ جو لائی کلاس ہوتی ہے وہ پوسیبل ہوتی نہیں کئی جگہیں آپ کو لائی کا کہہ دیا ریکوڈیٹ دیتے ہیں لیکن ہم آپ کو لائی کلاس کی گئرے لائی بھی کروائیں گے جانا پر ضرورت ہو ایسا جیسے ایکاؤنٹ اینجی کا ٹوپک ہو جس میں انسر ہو تو وہاں پر ضرورت پڑا گئے لیکن یہ بزنس اورگنائز نے اس میں بھی لائی کی ضرورت پڑے گی کہ 이 ٹوپک میں تو وہاں کریں گے لیکن ایسا ٹوپک جس میں کسی پردگار کی لائی کلاسیتر کی ضرورت ہے نہیں اب آگے اپن ویش آئی کے کس کی بات کریں ویشی سوی کی بات کریں کس کی بات کریں ابھی میں نے کہا کہ دھن کمانے کی عدیسی سے کیا جاتا ہے ایسا کار یہ تو کیا کہلاتا ہے کہلاتا ہے تو کئی من میں بھی دارتا ہے کہ سر یدی دو جنہیں مل کر کے یا ایک کھیلا بیکتی دھن کمانے کیلئے تذکری کا کام کریں کس کا کام کریں تذکری کا کام کریں آدمیوں کی جو ہے یا پسوں کی ہے یا کسی مادک پدارتوں کی جن پر رو کے ان کی تذکری کریں من میں آئے گا سر کسی کی کوئی سپاری لے لیں یہ وہ سوپاری نہیں یہ کھانے والی یہ وہ مدر والی مارنے والی سوپاری ہے یہ سوپاری لے لے اور ادیسیت اس کا دن کمانا ہے دو لاگ روپے دے بھائیس مار دوں گا اس کو تو یہ کیا ہے دن کمانے کے لیے تو آپ کے من ویچار آ رہا ہوگا کہ سر یہ جو ہے ویشائی ہے کیا تو میں بتا دوں ابھی میں نے آپ کو بتایا دن کمانے کے لیے ویشائی کیا جاتا ہے لیکن دہا رہنے یہ کیریہ کیسی ہونے چاہیے ویدانک کیریہ ہونے چاہیے کیسی کیریہ ویدانک یعنی جس کیریہ کے دوارہ کیا جائے گا قانون کا سرکاری نیموں کا پالن کیا جانا ضروری ہے کس کا پالن کانون کا اگر قانونی عوب چاریتکاؤں کا پالن کرتے ہوئے ویدانک آف سکتاؤں کا پالن کرتے ہوئے اگر کیا جاتا ہے تو ہی وہ ویشائی کی سنیم آئے گا انیتہ وہ کیا ہو جائے گا عوید ویش آئی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کی مرجی آئے آپ نے جو ہے سراب کا ٹھیکہ کھول لیا ایسا نہیں ہے کہ سر میری تو اچھا ہو گئی کہ میں تو سمان باقی تو بک نہیں رہا دکان میں تو میں نے ایسا سوچا کہ سراب کا ٹھیکہ کھول لیتا ہوں تو دھیان رکھنا وہ آپ کا عوید ویش آئی ہے اور پولیس آکے آپ کو پکڑ لے کے جائے گی کیونکہ آپ نے کہیں دکان پر دیکھا ہوگا دیکھا ہے کیا کہ اکت دکان کا نام لکھا ہو کہ پرچونس بندار دیکھا ہوگا لیکن آپ نے یہ تھوڑی دیکھا ہوگا یہاں پر جو ہے یہ آپ کے ٹھیکہ ہے سراب کا نہیں کیوں کیونکہ اس کے لئے کس کی آؤ سکتا ہوتی ہے لائسینس کی آؤ سکتا ہوتی ہے جن میں جو سرکار نے روک لگا رکے ان پر تو اگر لائسینس ہے آپ کے پاس اور آپ کی دکان ہے تو وہ پھر ویش آئی کے سنی میں آئے گا یہ بات آپ کو دھیان رکھنا چاہیے تو ان چیزوں کے لئے آپ کے میل پوائنٹ یہ ہے ویدانی کی کیریہ کیسی کیریہ ویدانی کیریہ اب بات آگے کی جائے ویش آئی کی تو دھیان رکھنا بھی دارتی ہوں ویش آئی ہے جو کیسی کیریہ ہے مانوی کیریہ ہے ویش آئی کیسی کیریہ ہے مانوی کیریہ ہے کیونکہ ویش آئی کس کے دوارہ کیا جاتا ہے مانو کے دوارہ کیونکہ جو ویش آئی ہے وہ پسو پکشوں کے دوارہ نہیں کیا جاتا کس کے دوارہ کیا جاتا ہے مانو کے دوارہ پسو پکشوں کے دوارہ ویش آئی نہیں کیا جاتا اس لئے یہ کیا ہے مانوے کی ریا ہے کیسے کی ریا ہوئی مانوے کی ریا تو آپ کا اگر پرسنائی ویش آئی کی بھی سیستہ ہیں تو دھیان کا ویدانی کی ریا ہے مانوے کی ریا ہے اب ویش آئی کہا کیا جاتا ہے کوئی جنگل میں تو کیا نہیں جاتا یہ سماج کے لوگوں دوارہ کیا جاتا ہے اور سماج کے لئے کیا جاتا ہے تو کیسے کریہ ہے یہ ایک ساماجک کریہ ہے کیسے کریہ ہے ساماجک کریہ ہے کیسے کریہ ہے ویدارتیوں دیانتھنا ساماجک کریہ ہے ویدانک کریہ ہے مانوی کریہ ہے پھر بات کریں آگے جو بیشہ ہے آپ نے دیکھ لیا کہ کانون نہیں آؤ سکتا ان کو پالن کرتے ہوئے کیا جاتا ہے ساماج کے لوگوں دوارہ کیا جاتا ہے ساماجی کے اور جو آپ کے ہے مانوی کیریہ پھر بات کی جائے جب ویسائی کا ادیسی دن کمانا ہے تو یہ کیسی کیریہ آرتھی کیریہ ہے کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آرتھی کیریہ کیا ہوتی ہے اور آنارتھی کیریہ کیا ہوتی ہے اب ویسائی کے انترکت کیا سامل ہے اس کے انترکت کیا سامل ہے اس کے انترکت وستوں کا اتپادن بھی سامل ہے کیونکہ وستوں کا اتپادن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے کرے وکری آپ کا سامل ہے جو پار کیا جاتے ہیں بے پار بول سکتے ہیں یا پھر اپن کہہ سکتے ہیں سیوائیں دی جا سکتی ہے سیوائیں لی جا سکتی ہے یعنی کہ یہ سب چیزیں کیا کہلاتی ہے آپ کی ویسائی میں آتی ہے یہ ویسائی کی وشیشتہ ہیں کی وستوں اتبادنوں کرے وکری ہو سیوائیں پراب کی جاتی دلksen دل ps2 یا سوائیں ڈھی جاتی ہے اب دیکھو ویسائی کرنے کا عجل سے کیا ہوتا ہے میں نے کہا کہ دھن کمانا اور پرتیغ ویسائی کا مکھیا عجل سے کیا ہو çocuğ �و دہا رکھنا وشا ہ好吃 کیا ہے لعب کمانا ہوتا ہے کیونکہ جس وجند schwier میں عجل سے لام کمانا نہیں ہے تو دہاں رکھنا ویش سائی کا موکی ادیسی کیا ہے لاب کمانا ہوتا ہے کیونکہ جس ویش سائی کا ادیسی لاب کمانا نہیں ہے تو آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھر کیا ہے اس کا ادیسی دارمک ادیسی ہو تو پھر وہاں پر جو ہے کئی آپ کو بتا ہے ساماجک سنکٹن ہوتے ہیں وہ آپ کو بوزنالی کھولتے ہیں جہاں پر نیسلک بوزن دیا جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے ویش سائی کے سنے میں نہیں آئے گا تو ویش سائی کا موکی ادیسی کیا ہوتا ہے لاب کمانا ہوتا ہے اب میں بات کروں کہ جو ویش سائی ہوتا ہے جیسے کی میں مالو سپوز دیٹ بجار گیا اور مارکیٹس ہیں پانچ کلو آلو لے کر کے آ گیا اور جو میں آلو ہے بیس روپے کلو لے کر کے آیا اور جب آلو گھر پہ لے کر کے آیا تو پڑوس میں جو مائلہ رہتی تھی اس نے کہا کہ سر جو آپ آلو لے کر آئے jako دیٹو دو کلو تو میں نے اس کو دوکل آلو تھے وہ تیس روپے کلو اس کو دیدی تیس روپے کلو آلو اس کو بیش دیں تو آپ عوضت آپ جاتا ہے کیا کہ میں ویش آئی نہیں ہے کیونکہ یہ میں روزانہ نہیں کرتا ہوں ڈلی نیمیت گیریہ ہونی ضروری ہے تو کیسے گیریہ ہونی ضروری ہے نیمیت گیریہ ہونی ضروری ہے یہ کام اگر میں روجانہ کرتا آلو لاتا بیشتا یا آپ دیکھتے ہیں مارکٹ کے اندر جو سب ہے لیکن میرے اندر چیزیں بیچتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس سے آپ نے کو بیچا ہے ٹیلویجن خراب ہو گیا یا آپ لائے ٹیلویجن کھراب ہو گیا تو کیا آپ کا بیچ آئی ہیں جبکہ گ acted hing سیکاؤں بیچ ہے جسے میں نے بیس لیگ گر کے تیسے روپے کیلو بینا فیش ہیں تو بھی بیش آئی ہیں کیوں کہ میں یہ نیمت افراد نہیں کرتا ہوں تو بیش آئی کرنے کے لئے کیمنٹ ہے کریا نیمیت ہونے چیز یہ نیمیت روپ سے وستوں کا جو ہے ان کو کرے وکرے کیا جانا چاہیے تب ہی اسے اپن کیا کہیں گے ویشائی کہیں گے تو یہ چیز آپ کے سمجھ آگے ہوگی کہ یہ کریا کیسے ہونے چیز نیمیت ہونے چیز ریگولر کریا تب ہی ویشائی ہوگا چاہی بلے ہی اگر لاب کمانے گو دیشی سے تو بھی ویشائی نہیں یدی کریا کیسی نہیں ہے نیمیت نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو آلو بیچ کے دکھائیں ہیں آپ کے سامنے تو بھی یہ کیا ویشاہی نہیں ہے کیونکہ نیمت کی رہا نہیں ہے جب کمائیہ میں نے لاب ہے تو یہ چیز آپ کو سمجھ گئے ہوں گے اب دیکھو آگی ویشیشتہ ہیں میں اور ویشیشتہ لگ دیتا ہوں جو ہے ویشاہی میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کیا بنی رہتی ہے اے نشیتہ بنی رہتی ہے کیا بنی رہتی ہے اے نشیتہ بنی رہتی ہے ویشاہی میں کس کون سا تتوے پایا جاتا ہے دھیان رہنا ویشاہی میں جو کھم کا تتوے پایا جاتا ہے اور جو کھم کا پرتپل کیا ہوتا ہے دھیان رہنا جو کھم کا پرتپل کیا ہوتا ہے لاب ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے دھیان رہنا ویشاہی میں اے نشیتہ آپ کو پتہ ہے بنی رہتی ہے جو کھم رہتا ہے پرمانیت اور جو کھم کا پرتپل کیا ہوتا ہے لاب ہوتا ہے کسی بھی برقار کا ویہشائی کرنے میں کیا ہے جوحیم میں جوحیم آپ کو پتا ہے اپنا آکر میں آپ کو بتا دوں گا نہیں تو آپ کو پتا ہے پراکرٹی گروپ سے ان جوحیم ہو سکتی ہے راbout نیتی اُتھر پتل کے کارن جوحیم ہو سکتی ہے مان میں جوحیم ہو سکتی ہے ان جوحیم کے کارن جو ویہشائی ہے اس میں کبھی کبھر کبھر کیا ہوتی ہے آنیاں بھی ہوتی ہے اسی لیے یہاں لکھا ہے ہے کہ ویشاں میں کیا بنی رہتی ہے اے نشیتہ بنی رہتی ہے آگے دیکھیں دیکھیں آپ اس چیز کا جو ہے اسکرین سوٹے لے لیجیے تو یہ ساری ویشاں کی ویشاں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے سمجھ میں آ رہے ہوگی یعنی کسی بھی ویشاں میں کسی بھی پرکار کا آپ کا ڈاؤٹ ہو تو آپ بلکل پوچھ سکتے ہمیں اب چلی آگے چلتے ہیں ساماجی کی رہی ہے معنی کی رہی ہے عارفی کی رہی ہے نیمیت کی رہی ہے اے نشیتہ بنی رہتی ہے جو خیم رہتا ہے اب آگے بات کریں ویشاں میں کیا ہے کیا سامی یہاں سے لاشٹ ٹائم جو کسن آیا تھا اس کی میں بات کر رہا ہوں یہاں سے ایک کسن آیا تھا دو نمر گایا تھا بہت ہی آسان کسن آیا تھا اور آپ سب کو پتا ہوگا کہ جو ہمارے نوٹس کے اندر بلکل اس پرسروپشن لکھا ہوا تھا ویش آئی جو ہے آپ کو میں نے بتایا ویش آئی میں جو ہے ادوگ وانی جی کی کی رہیں کیا ہے سامیل ہیں ادوگ وانی جی کی رہیں کیا ہوتی ہے سامیل ہوتی ہے یعنی بزنس کے اندر جو ہے آپ کی جو ہے کومرشیل اور انڈیسٹل کی ایکٹیوٹی کیا ہوتی ہے سامیل ہوتی ہے آپ کے سامنے پر اس پرکار گا تھا لاسٹ ٹائم جو کیا تھا کہ ویش آئی ادوگ وانی جی اور ویپار میں کس کا چھہتر بسترد ہے تو کس کا چھہتر بسترد واکر ویش آئی کا چھہتر بسترد واکر اس کو میں نے نوٹس کے اندر آگے بھی ایک ڈائیگرام کے دوارہ بھی سپسٹ کر رکھا تھا ویش آئی پیسہ روزگار کی ٹیبل کے معجم سے جیدی آپ کے پاس نوٹس ہوں گے تو آپ نے اس آریا کے اندر دیکھا بھی ہوگا تو یہاں ویش آئی میں جو ہے ادوگ اور تو وانی جی یہ ادوگ کو اپنا آگے دیٹریلوں پڑیں گیں پراکون سے ویش آئی کے ادوگ tekrar وانی جی آپ کو پتا ہے جو ویپار اور ویپار کی شائی کی رہی آتی ہے یعنی ویپار اور ویپار کی شائی کی رہی یہ بھی جو ہے آپا آگے پڑیں گے Underworker寅گر کہ ڈائیگرام کا مطلب کس کا چھےتر بستر ہے تو کس کا چھے تر بسترد واکھا ویش آئی کا چھے تر بستر53 Dia کے اور آگے اگر بات کریں اس میں کریں compatibility 8 چلیں isso please ہے آئندہ پردان ہونا جن کا کیا ہو ملی ہونا چاہیے جن کے کچھ کیا ہونا چاہیے تب ہی کیا مانا جائے گا تو وہ بهشاہی مانا جائے گا تو یہ کچھ important جو ہے آپ کے فیکٹ ہے کہ ملی ہوا لیے وصل کا کیا ہونا چاہیے ادان پردان ہونا چاہے یعنی آپ سے کئی بار پوچھا جائے Kaiser meine�로 cot تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ونمیہ کا تطوے پایا جاتا ہے ونمیہ کا مطلب ہوتا ہے تو اس کو فعل دنگ سے دیکھا جائے فعل دنگ وپار کے اندر لیکن اہیا آپ نے اس کو کہہ سکتے ہیں Kaiser из جو ہے ونمیہ کا تطوے پایا جائے لئے کس کا ضروری ہے پونجی کا ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب Kaiser پرارام کیا جاتا ہے تو جو سروپرتم جو دندراشی لگائی جاتی اسے کیا کہتے ہیں پونجی کہتے ہیں جو ویشاہ پرہرم کرتے ہیں تو سروپرتم جو دندراشی لگائی جاتی اسے کیا کہا جاتا ہے پونجی کہا جاتا ہے جو آپ کا بزنس ہے ویشاہ یہ وہ واتاؤن سے پربھائیت بھی ہوتا ہے باہری ویشاہ یہ جو واتاؤن سے کیا ہوتا ہے پربھائیت ہوتا ہے آپ کو پتا ہے رازنیتی کان ہو سکتے ہیں سانس کرتی کارن ہو سکتے ہیں بھوگولی کارن ہو سکتے ہیں آرکھتی کارن ہو سکتے ہیں کسی بھی پرکار کے کارن سے جو ہے اوہ بزنس کو کیا کرتے ہیں پربھائیت کرتے ہیں جو ہے واتا ہونے آپ کا جائے آرکھتی کارن ہو آرکھتی کارن ہو سکتے ہیں سانس کرتی کارن ہو سکتا ہے راز نیتک کارن ہو سکتا ہے بھوگولی کارن ہو سکتا ہے ویدانی کارن ہو سکتا ہے تو یہ سب کیا کرتے ہیں ویش شائے کو کیا کرتے ہیں پربھاویت کرتے ہیں یہ دی آپ کو مان لو کہ بیتانی کی نیموں میں کچھ چینجنج کر دیا جائے کر کے دیریں بڑھا دی جائے یا کچھ پروبرتن کر دیا جائے یا ابھی چیز جو مارکیٹم سل رہی ہے اس پر روک لگا دی جائے تو وہ کیا ہے ویش شائے کو پربھاویت کرتے ہیں بوگولک پرستیزیں بدل جائے پراکرتی کان بھی ہو سکتے ہیں سطح ویش شائے کو بروے طریقے سے میں کہا سکتا ہوں پربھاویت کرتی ہے سانس کرتے ہی کان ہو سکتے ہیں آٹھر کان ہو سکتے ہیں تو یہ سب بھی ویش شائے ہوتا ہے وہاں سے پربھاویت ہوتا ہے اس کے لئے میں بات کی جائے ویش شائے تو بیزنس ہے وہ آپ کا کیا ہے کلا اور ویگیان دونوں ہیں ویش شائے کیا ہے کلا عن دونوں ہیں آٹ اینڈ سائنس ویشائی کیا ہے کلاہ اور ویگان کیا ہے دونوں ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ویشائی کرنا کیا ہے اپنے آپ میں کلاہ ہے اور کلاہ کیا ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہوگا نہیں پتا ہو تو میں بتا دوں اپنی چطورائی سے اچھت پرناموں کو حاصل کرنا کیا ہے کلاہ ہے جیسے میں پڑھنا جانتا ہوں یہ میری کلاہ ہے یعنی آپ نانس کرنا جانتے ہیں تو یہ آپ کی کلاہ ہے تو کلاہ آپ کو میں نے بتا دیا ویگان کیا ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہوگا نہیں پتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں میں کس لیے کڑا ہوں آپ کو پتا ہوگا جو پر کرتے ہیں اس کے سویستی طریقے سے کرم بد اجنی کے گیان کو ہم کیا کہتے ہیں تو جو ویش آئی ہے اسے کیا کہہ سکتا ہے اپن کلا اور ویش آئی دونوں کہہ سکتے ہیں اور ویش آئی جو ہے آپ کی اپیوگیتہ کا سرجن کرتا ہے کس کا سرجن کرتا ہے اپیوگیتہ کا سرجن کرتا ہے یعنی کی یوٹیلیٹی کا نرمان کرتا ہے کون کون سی اپیوگیتہ میں بتا دیتا ہوں بہت ساری اپیوگیتہ ہوتی ہے روپ اپیوگیتہ اسطان اپیوگیتہ سمی اپیوگیتہ اس پرکار سے اپیوگیتہ کیا کرتا ہے سرجن کرتا ہے جیسے وستوں کا اتبادن کیا جاتا ہے تو وستوں کا آکار بدلا جاتا ہے جیسے کہ آپ مان لوگ گناہ ہیں اگر آپ کو چائی پتی ہے اور چینی ہے آپ کے پاس نئی ہے مان لوگ چینی اور آپ کو جو ہے چائی بنانی ہے تو آپ گنہ تو اس کے اندر لاحل نہیں سکتے تو گنے کا جو ہے فورمیٹ چینج گیا اس کا روپ چینج کر کے اس کو کس میں بنا دیا سگری یعنی چینی میں پرورت کر دیا تو اپنے کہہ سکتے ہیں ویسائی کس کا سرجن کرتا ہے اسطان اپیوگیتہ اب مان لوگ کی چینی ہے جو آپ کے مہاراشتر میں بن رہی ہے اپنے کو اپیوگ لینی ہے راجستان کے اندر تو چینی وہاں سے یہاں تک آئے گی تو جو اسطان اپیوگیتہ ہے یہ آپ کے پریوین کے سادن ہوتے ہیں کس کا سرجن کرتے ہیں اسطان اپیوگیتہ کا اسی پرکار سمیں اپیوگیتہ کا جو آپ گودام ہوتے ہیں بندارن ہوتے ہیں وہاں پر کیا کیا جاتا ہے جو وستوں ہیں ان کو رکھا جاتا ہے کیونکہ ساری وستوں آپ کو پتا ہے ایک ساتھ اپیوگ میں نہیں کی جاتی یعنی آپ کو پورے ورس بر جو وستوں میں ملتی رہتی ہے وہ اسی کانے ملتی ہے کیونکہ بندہرین کے اندر جو ہے ان کو رکھا جاتا ہے اور جیسے جیسے مارکیٹ میں نیمانڈ ہوتی رہتی ہے ویسے اسے سپلائی ہوتی رہتی ہے تو اپن کہہ سکتے ہیں کہ سمیہ انسار ملتی رہتی ہے تو سمیہ اپیوگیتہ کا بھی اپن کہہ سکتے ہیں سرجن ہوتا ہے تو اس پرکار میں اپیوگیتہ کا بھی کیا کرتا ہے سرجن کرتا ہے تو یہ بہت ساری اپیوگیتہ ہے آپ جو ہے نوٹس کے اندر لکھی ہوئے آپ کو مل جائے گی اور باقی میں نے جو آپ کو بتا دی ہے مین میں باقی ادھکار سمیہ اپیوگیتہ ہوگی آپ کی یہ بھی اس کے اندر ہوتی ہے آگے اپنے بات کریں یہ چیز اپنے دیکھ لی اور ایک میں بتا دوں کہ ویشائی کے لیے دھیان رکھیں جو ویشائی ہے اس کے لیے جو وستو ہے جو بھی وستو ہوتی ہے اس کا کئی بار آپ کے منمہ آتا ہوگا کی مان لوگ کی دو ویشائیوں نے مل کر کے کوئی ٹیکٹر کھریدا کیا کھریدا دو ویشائیوں نے مل کر کے کوئی ٹیکٹر کھریدا اور وہ اس کو جو اپنا جو کھیتی باری کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اپنی کھیتی باری کرتے ہیں خود کی تو کیا وہ ویشائی ہے کیا تو وہ ویشائی نہیں ہے کیا نہیں ہے ویشائی نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں کہ وہاں پر وہ ویشائی کے لیے وہ کیا ہے شیوکت سوامی ہے تو ویشائی کے لیے ہونا نہیں چاہیے اگر وہ ایسا ہے تو پھر ویسائی نہیں ہے اور اب اسی پوائنٹ کے اندر ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ اگر شنگت سوامی ہے پھر بھی وہ ویسائی ہو سکتا ہے کس کنڈیشن میں یدی وہ کیا کریں اس چیز کا اس کا اپیوک اس میں کریں دھن کمانے کے لیے کس کے لیے کریں دھن کمانے کے لیے یدی اپیوک اس کے لیے کریں دھن کمانے کے لیے تو ویسائی ہو سکتا ہے تو سر آپ اس کا ادھان دیجئے جیسے کی مان لو کہ میں نے اور میرے ساتھی نے مل کر ایک پولوٹ کھریدا جمین کا ٹکڑا کھریدا جتنے ہمارے پاس روپے تھے تو یہ لیجی یہ میں نے ایک جمین کا ٹکڑا کھرید لیا اس کا مطلب ہم دونوں نے یہ ٹکڑا جو مل کر کھریدا ہے ہم اس کے شنط روپ سے سوامی ہیں اس کے آدھا گھر پہ اس نے جگہ گھر بنا لیا آدھی جگہ پہ میں نے گھر بنا لیا تو یہ ہمارا ویسائی نہیں ہے لیکن میں جو ہے کام کرتا ہوں پروپٹی ڈیلر کا تو میں زمین کھریدتا ہوں اور زمین بیجتا ہوں کھریدتا ہوں اور بیجتا ہوں یہ ہم دونوں مل کر کے زمین کھریدتے ہیں اور جیسے کوئی اچھا گرائق ملتا ہے اچھی رقم دیتا ہے تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں بیج دیتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے ویسائی ہے اسی پرکار جو اگر وہ ٹیکٹر ہے وہ ہم نے کھریدہ ہے اور اپنی کھول کھیتی کے اپیوگ ملیتے ہیں تو کیا نہیں ہے ویسائی نہیں ہے کس کے لیے کھول اپنی کھیتی کے لیے اپیوگ ملیتے ہیں تو ویسائی نہیں ہے لیکن ہم نے وہ ٹیکٹر اس لیے کھریدہ ہے تاکہ ہم اس کا اپیوگ کر کے دھن کما سکے تو پھر کیا ہے ویسائی ہے ہم اس ٹیکٹر سے ہیں لوگوں کے کھیت جوتنے کا کام کرتے ہیں دوسروں کے کھیت جوتنے کا کام کرتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے ویش آئی ہے کیونکہ ہم وہاں پر کیا کر رہے ہیں ہم نے وہ ٹیٹر ہے اس کو لوگوں کے کھیت جوتنے کے کام کے لیے لے دھن کمانے کے ہم نے اس کو کام میں لیا ہے تو وہ خریف ویش آئی ہے اس کے علاوہ یہ دی کوئی بھی کاریے یہ دی ہم ایسا کاریے کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹیٹر دوارہ کیا کرنا کھے جھوٹنے کا کاری ہے لیکن کئی بار وستوں کا اتپادن نجی اپوپو کے لیے کیا جاتا ہے تو پھر ویویشہ یہ کیا نہیں ہے تو دہان رکھیں وستوں کا اتپادن نجی اپوپو کے لیے نہیں ہونا چاہیے وستوں کا اتپادن ہے وہ نجی اپوپو کے لیے نہیں ہونا چاہیے یہ دی جیسے مان لو کہ میں نے جو ہے گھر پہ جو سبجیاں اگار کی ہے کیا اگار کیے گھر پہ سبجیاں اگار کیے میں نے گھر پہ جو ہے سبجیاں اگا رکھیے وہ سبجیاں اس لیے اگا رکھیے تاکہ جو ہے سام کو جو ہے ہماری تاجی سبجیاں توڑتے ہیں اور سبجی کے جوارا جو اپنے بوجن بنا لیتے ہیں اور سبجی کو کھانے کے کام میں لے رہے ہیں تو پھر ہوئی شائعہ کیا نہیں ہے یہ دی کسان کھیتی کرتا ہے یہ دی کسان کھیتی کرتا ہے اور یہ دی کسان کیا کرتا ہے کھیتی کرتا ہے اور اس کا جو اپبوگ ہے وہ خود کے لئے کرتا ہے گوھن کا اتفادن کرتا ہے خود کے برپ جو ہے اپنے پروار کے پادل پہنسانے کے لئے تو آپ اسے اپنے کہہ سکتے ہیں کہ ویش آئی نہیں ہے لیکن وہ گوھن اس لئے وہ فیصل کی پیداوار کرتا ہے کہ اپنے نجیو پو کے لئے رکھ لیتا ہے اور باقی گوھن کو بیش دیتا ہے تو اپنے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے ویش آئی ہے اب میرے حساب سے آپ کو ویش آئی کے سائل ویش آئی سمجھ میں آگئی ہوگی یعنی نجیو پو کے لئے اس کو اتفادن کرتا ہے تو پھر اپنے کہہ سکتے ہیں ویش آئی نہیں ہے یعنی کہ مالو آپ لے لیجیے کہ مالو کسی کوئی مالو اپنا خود کا کار کھنا بناتا ہے کہ میں چینی بناوں گا اور خود ہی چینی بنا کے خود ہی کھا لیتا ہے تو پھر ویش آئی نہیں ہے لیکن وہ چینی مارکٹ کے اندر سپلائی کرتا ہے تو پھر اپنے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویش آئی ہے تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اب اپنے چلتے ہیں آگے اس چیز کا آپ اسٹین سوٹ لے لیجیے چلیے کچھ اور آگے چلتے ہیں اپنے جو کلاس ہیں وہ ابھی چل رہی ہے تو آپ جائے گا مت اور آپ میرے کو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں یا بتا دیئے گا کہ سر جو ہے ایک کلاس ہے وہ کتنے ٹائم کی ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس جو انرجی ہے اس کا بندھار ہے آپ کو جو ہے نرمتر جو ہے کلاس جو ہے ہم کلٹینو دو گھنٹے کی تین گھنٹے کی دے سکتے ہیں آپ جو ہے آپ کی جو پڑھنے کی سمتہ کیا ہے آپ کی جو پڑھنے کی کیپاسیٹی کیا ہے وہ آپ کو پتا ہونچی ہے اور آپ ہم کو جو ہے کمیٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ سر جو ہے اتنی کلاس جو ہے پریابت ہے تو ایک بار کے لیے آپ کو لگتا ہے کلاس پریابت ہے کتنے ٹائم کی ہو چکے کلاس اب تک پچاس منٹ کے آس پاس یہ ویڈیو ریکوڈ ہو چکا ہے آپ کے سامنے چلیں آگے تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں ایک ڈائیگرام بنا دیتا ہوں لاشٹ ٹائم جو پسند آیا تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس ٹوپک میں سے لاشٹ ٹائم چھے کسند آیا تھے یعنی بارہ نمر کی کسند آیا تھے کون کون سے کسند آئے تھے وہ میں جو ہے فیڈیو بنا کے ٹیلیگرام کے اندر اور آپ کے ایپ کے اندر آپ کو مل جائے گی کہ لاشٹ ٹائم اس ٹوپک سے کون کون سے کسند آئے تھے کیونکہ ہمارا تیاری کا ادیسی یہ ہے کہ ہم ایک ایک ٹوپک کو اچھے سے کور کرتے ہوئے چلیں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے اس ٹوپک سے کون سا کسند آیا تھا ہمارے نوٹس میں سے آیا تھا یا نہیں آیا تھا اگر نوٹس میں سے نہیں آیا تو ہم کوشش کریں گے کیوں نہیں آیا ہمارا یہ ہے کہ ابھی میں نے بتایا نیمتان صدارات مکاروائی اس پر چل رہے ہیں اگر کوئی پرشن نہیں آیا کیوں نہیں آیا ہم سے کان کمی رہ گی ہم نے کس چیز کو جو ہے اگنور کیا اس کو اگنور نہیں کرنا تھا تو اس گلتیوں کو جو ہے وہ صداریں گے اور آپ کو جو ہے اپنی گلتیاں صدار نہیں ہے کیونکہ ہمارا تارگیٹ ہے کہ اس بار پیپر کے اندر آپ کے نوٹس میں سے موڈل پیپر میں سے ٹیسٹریز میں جو ہے ایک سو دس پلس کیوشن جو ہے آپ کو ہوگو ملے سیم کو سیم ملے یہ ہماری کوشش ہے اور آپ کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جتنے کیوشن آئے اتنے زیادہ سے زیادہ جو ہے میکسیموم صحیح کر سکیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو یہ جو ہے بیچ میں بادھائیں بہت آ جاتی ہیں آپ گبرائی گامت آپ نے بھی سمجھ چکے اب آپ کو یاد بھی ہو چکے آرتک کریا ایکونومک ایکٹیوٹی انگلیس میڈیمار سٹوڈنٹ ہیں تو آپ دیکھو زیادہ انگریجی جو ہے مجھے بھی نہیں آتی ہے تو آپ اس چیز کی چندہ مت کیجئے گا میں ویسے کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو جو ہے ایکاؤنٹین سے ہو تو آپ کو پتا ہے انگریجی میں ہی چلنے والی ہے اور بیزنس کی میں کوشش کروں گا آپ کے پوری جو ہے انگلیس کے ترمیلوجی بتا سکوں سبدا والی انگریجی کی سمجھا سکوں جیسے ایکونومک ایکٹیوٹی ہے پر تیک چیز کوشش یہی کروں گا لیکن یہ دی پھر بھی کسی سبت کہ آپ کو انگلیس نہیں آتے تو آپ جو ہے کئی اور سے انگریجی کے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں لیکن کنٹینٹ ہے جو آپ کو ہندی میں ملے گا وہ آپ کو اتنا ساندار ملے گا کہ آپ کو جو ہے کچھ ایکسٹر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یعنی آپ نے صحیح دنگ سے سمجھ بھی لیا تو آپ کو انگریجی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی جس پر گار ہم لوگوں کو جب انگریجی نہیں آتے تو ہم کبھی باہر کے پرسن سے ویدیشی پرسن سے ملتے ہیں تو اب تو وہ جو بولتا ہے تو ہم اس کے بہاو بہاو سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے تو آپ بہاو بہاو سے بھی سمجھ سکتے ہیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے آرتھیک کریا تو آرتھیک کریا کو جو ہے میں تین بھاگوں میں ڈیوائیڈ کروں گا ویش آئی پیشہ پروفیشن بزنس اور میں بات کروں گا روجگاہ ایمپلوئیمنٹ اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں ایمپلوئیمنٹ اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں پروفیشن اور اس کے بارے میں چلی رہی ہے بزنس یہ اپنی چیزوں کو پڑھیں گے آرتھیک کریا اب بات کریں ویش آئی کی تو آرتھیک کریا یعنی گھن کمانک دیسی سے میں نے بکی دیا اسٹارٹنگ میں کی معنی ہے جو ہے کریاں کرتا ہے دن مور میں صبح اٹھنے سے لے کر شام کو سونے تک اس میں سے کچھ کریاں آرتھیک ہوتی ہے کچھ کریاں انارتھیک ہوتی ہیں اور جو آرتھیک کریاں ہوتی ہیں دھن کمانک دیسی سے وہی کریاں اپنے کام کی چیز ہے انارتھیک کریاں کو میں اکسپلین کر چکا ہوں آرتھیک کر چکا ہوں ویش آئی کے میں بیشیستہ بتا چکا ہوں ویش آئی ہوتا کیا ہے ویش آئی سنٹرل کی پروفیس رہنے کی میں پریباس آپ بتا چکا ہوں اتنی چیزیں آپ تک پور چکے ہیں اتنی چیزیں آپ کے دیماغ میں کلیر ہوگی ہوگی آگے دیکھیں ویش آئی ویش آئی کو اپن پھر آگے بانتے ہیں ویش آئی انڈسٹری اور وانی جی یعنی labor ویش آئی ویش آئی کو دو باگوں بانتے ہیں انڈسٹری اور کومرشیل یعنی وانی جی جیسے اپن کومرش بھی کہتے ہیں وانی جی سنکھائی اپنا نام آگیا بچوں کو خوشی ہو رہی اب دیکھو ادھو ادھو کو اپن جو ہے تین بھاگوں میں بانٹتے ہیں پراتھمک ادھو اب بچے سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ پینل ہوتا تو سیدھا ساتھ جو ہے بنا بنایا پورا مل جاتا آریک اور اچھے سمپڑ لیتے لیکن ادھو پینل کے اندر بنایا پینا مل جاتا تو مجھے یاد کرنے کی یا مجھے محنت کی جو ضرورت ہے جو میرا نولیج وہ اس کے اندر پینل میں کام ہے نہیں آتا لیکن یہاں جو ہے پورا میرا نولیج وہی کام آرہا ہے پراتھمک ادھو دیتیک ادھو اور ترتک ادھو یعنی پرائمری سیکنڈری اور ٹیٹری اپنا بول سکتے ہیں انگلیز کی بات کی جائے دیتیک ادھو کو مادیمک ادھو بھی بولتے ہیں اور ترتک ادھو کو جو ہے سیوہ ادھو بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سیوہ ادھو پھر اپنا پراتھمک ادھو کو دو باغوں میں بانٹ سکتے ہیں نسکرشن ادھو اور جنرنک ادھو انگلیز کی بات کی جائے تو ایکسٹیکٹیو ایکسٹیکٹیو انڈسٹری اور یہ اس کو اپنا بول سکتے ہیں جینیٹکس ٹھیک ہے تو یہ پراتھمک ادھو کی اپنا کیے بھاگ اسی پرکار دیتیک ادھو کی اپنا بات کریں تو اس کو بھی اپنا دو بھاگوں میں بانٹ سکتے ہیں کون کون سے وید نرمانی ادھو یعنی کی وید نرمانی اور اپنا کہہ سکتے ہیں نرمانی ادھو کون سا دو نرمانی کا مطلب ہے جو کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے اور وید نرمانی کا مطلب ہے مینیو فیکچر کا جو کام ہوتا ہے پھر ترتے کیا سہوہ ادھو کی اندر آپ کو پتا ہوگا اپنا سیدھا دیکھ لیں گے پھر بات کریں اپنا آگے اس کو نرمانی ادھو کی اپنا کیا کہہ سکتے ہیں یہ رسنات مک دو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو آپ کو پتا ہوگا نہیں پتا ہوگا اپنا بات کریں گے سڑک باندھ پل بہون نرمانی کا جو ادھو کی ہوتا ہے پھر وید نرمانی ادھو کو اپنا اور باندھتے آگے چار بھاگوں میں باندھتے ہیں کتنے بھاگوں میں چار بھاگوں میں باندھتے ہیں ایک کی میں بات کروں تو اپنا کہہ سکتے ہیں ویسلے سنات مک ادھو کی یعنی انالیٹیکل اندرسٹری پھر اپنا باندھ سکتے ہیں کرتریم ادھو کی اور اپنا باندھ سکتے ہیں پرکریہ ادھو کی یعنی پروسیس اندرسٹری اور کرترین یعنی سنتیٹک انڈسٹری اور یہاں میں بات کروں تو آپ کیا ہو گیا سنگرن ادوگ یعنی اسیمبلنگ انڈسٹری یہ اپنے اس چیاروں کو اپنے آہاں پڑھیں گے سنگرن ادوگ کو سیسلسل ادوگ بھی بولتے ہیں یہ اپنے ساری چیزیں اس کو یہاں پڑھیں گے تو یہ آپ کے سامنے جو میں آپ کو ایک ڈائیگرام میں نے آپ کو بنا کے دیا ہے اسی پرکار اپنے بات کریں آگے وانی جی کی وانی جی کو جو ہے اپن دو بھاگوں میں بانٹھتے ہیں ویپار اور ویپار کی سائے کی کیریائیں ویپار اور ویپار کی جو سائے کی کیریائیں ہوتے ہیں اس کے اندر بات کریں گے ویپار کے اندر میں بات کروں تو آپ سب کو پتہ ہوگا جو ہے اپن کہہ سکتے ہیں اس کو بھی اپن اگر دو بھاگوں بانٹنا چاہیں تو آنترک ویپار کہہ سکتے ہیں یا پھر کہہ سکتے ہیں دیسی ویپار کہہ سکتے ہیں اور اس کو اپن کہہ سکتے ہیں باہری ویپار یا پھر اپن کہہ سکتے ہیں ویدیسی ویپار یا پھر اپن کہہ سکتے ہیں جو ہے انتراشتری ویپار یا پھر اپن اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اب میں آگے بات کروں جو آنترک یا دیسی ویپار ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جو کونسا ہوتا ہے جو ایک دیس کی بوگولک سیما کے اندر ہو جو راجیہ اسطانی ویپار کے اندر جس کے اندر راجیہ اسطری ہو سکتا ہے ہے راس تر پر ہو سکتا ہے اور دریسے دیسے کے مجداز میں ایک دیسے دسی ہے کیا آپ ٹھوک پار کہہ سکتا ہوں اس کو بانچ سکتے ہیں اس کو تھوک پر بانچ سکتے ہیں اب اپن گرے لو پار بھی کہہ سکتے ہیں جتنی بھی چیزیں دمرٹی آتی جاتی آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں پھر میں بات دروں اس کو مجھے بانٹھ سکتے ہیں واقعوں میں آیات ہوئی پر جہاں کے آگا کیا جاتا ہے نریات کرنا نریات ہوئ میرے پار اور ہمیں کہہ سکتے ہیں اہم یہ тоже میں بتاؤں گا کیا ہوتا ہے تو نیرا تو پہ یعنی اکسپورٹ اور جو ہے آپ کا پ Gradری خلا کے اندر یہ چیزوں کو جاںält باوق کے پڑھیں گے اور ویپار کی سائی کریائیں میں نام لگ دیتا ہوں کیونکہ یہ سارا ڈائیگرام بن گیا تو اس کو پیچھے کیوں چھوڑا جائے اس کے اندر میں بتا دوں آپ کے پریوین بنداران بینکنگ ویڈیاپن یہ سب کیا ہے آپ کے جو ہے ویپار کی کیا کہلاتی ہے سائی کریائیں کہلاتی ہے تو ویدارتیوں اس چیز کا بھی آپ اسکرنسورٹ لے لیجیے اور اس کا آپ اسکرنسورٹ لے لیجیے باقی اپنے نیچٹ کلاس کے اندر کور کریں گے اس کو ڈائیگرام کو اچھے سے سمجھیں گے نیچٹ کلاس کے اندر اور اس کے اندر آپ سمجھ چکے ہیں یہ میں نے آپ کو ایک ڈائیگرام بنایا ہے یہ سیم ٹو سیم ڈائیگرام جو ہے نوٹس میں بنایا ہوا تھا لائچ ٹائم یہ آپ نے دیکھا ہو تو تو آپ یہاں پر بھی آپ دیکھے سمجھ سکتے ہیں لائچ ٹائم جو پر سنی آیا تھا ویسائی، ادوگ، وانی جیے اور ویپار ویپار میں کس کا چھہتر وشتت ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر کیا ہے ویسائی تو چھہتر سیدھی سی بات ہے وشتت کس کا ہو گیا ویسائی کا اس کے اندر جو ہے ویپار کی سائی کریں آپ نے دیکھ لیے پریوئے نم بندارہ نم بینکنگ اس کے لئے اگر میں کہا بات رہوں بیماں بھی میں لی سکتا ہوں دن سمجھ کی رہا ہوں بات رہوں تو بینکنگ ہے یہ ویت پردان کرتا ہے تو ویت سمجھ کی رہے ہو سکتی ہے بینکنگ کے علاوہ جو فائنس کمپنیاں وہ بھی دن پروائیڈ کراتی ہے تو یہ ساری جو ہے ویپار کی سائی کریں مطلب ہے کہ جو ویپار کرتے ہیں جو ویپار کسے کہتا ہے جانگ وستوں کا کیا کیا جاتا اتبادن نہیں کہ وہ کرے بھی کرے کیا جاتا ہے یعنی بڑی بنائے وستوں خریدی جاتی ہے اور بیچی جاتی ہے ان وستوں کو ویپار کرنے میں جو کریں مدد کرتی ہے وہ ویپار کی سائی کریں کلاتی ہے تو ویدارتیوں آج کے لیے اتنا ہی باقی ملتے ہیں آگامی کلاس میں یہ آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ کمیٹ کر کے میرے کو بثا دیجئے گا دھنیوال